میں ایک لائن میں اسے سمجھاتا ہوں اپنے آپ کو شیو ماننا شیو جیسا آچرن رکھنا سیلف رسپیکٹ ہے اور اہنکار ہے یہ چاہنا کہ ہر کوئی آپ کے آس پاس آپ کو بھگوان مانے آپ سے ایسے ویوہار کرے جیسے آپ شیو ہیں میں ایشر ہوں میں مہان ہوں یہ آتم سممان ہے لیکن کیول میں ہی ایشر ہوں میں ہی مہان ہوں یہ اہنکار ہے اب اچھے سے سمجھتے ہیں سیلف رسپیکٹ کا ارث کیا ہے 99% لوگ ان دونوں شبد کا ارث ہی نہیں جانتے لیکن ان کا پریوک کر کے اپنے اہنکار اور گھمنٹ کو جسٹیفائی کرنا بکھو بھی جانتے ہیں پہلے رسپیکٹ شبد کو سمجھتے ہیں اس کا ارث بہت ہی سندر ہے ایک لائٹن شبد ہے اسپیکٹیر جس کا ارث ہوتا ہے دیکھنا اگزامن کرنا اوبزارو کرنا اسی سے سپیکٹیکل شبد بھی آیا ہے ارثات چسما اور سپیکٹیٹر شبد بھی ارثات درشتہ ایک وقتی جو کسی کھٹنا پردرشن یا گتی ویدھی کو دیکھتا ہے یہی لائٹن شبد رسپیکٹ کے دوسرے بھاگ اسپیکٹ کا مول ہے ری اور اسپیکٹ تو جو اسپیکٹ ہے ری کے بعد والا وہ اسی مول سے آ رہا ہے اور ری مطلب ہوتا ہے دوبارہ جیسے ری پلے ری وائنڈ تو ریسپیکٹ شبد کارت ہوتا ہے پھر سے دیکھنا پنہ آکنا کسی کو ایک بار اور observe کرنا لیکن کسے self کو آتما سممان سلف ارثات آتما اور آتما کیا ہے کون ہے آپ ایم آتما برہما میڑی آتما برہما ہے چیتنیم آتما میں شد چیتنی ہوں چیتانند روپ شیوہم شیوہم جاگرد چیتنیا عویر اور انٹنس جوئی پاگلوں والی خوشی یہ میرا سبھاو ہے میں شیوہم اس واسطوکتہ کو ایک پار پھر سے دیکھنا پنہ اس پہ دھیان لگانا کہ میں کون ہوں یہ آتما سممان ہے وہیں اہنکار ہمیشہ دوسروں پہ کیندرت ہوتا ہے کہ کسی اور کے سندرب میں میں مہان ہوں یا نہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں یا نہیں اہنکار خود کو نہیں دیکھتا وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اہنکار دوسروں پر شاشن کرنا ہے مگر آتما سممان کیول خود میں سودانترم حسوس کرنا ہے آتما سممان کو سودانترم حسوس کرنے کیلئے دوسروں پہ شاشن کرنا آوشک نہیں ہے میں تو صدا سے مقت ہوں یہ پہچاننا ہے آتما سممان تنتر کے انسار جب شیویہ ویوید سنسار بنے اس کے ساتھ ہی ایک انڈیویجل کا بھی جن ہوا جو خود کو سنسار سے الگ سمجھ کے اسے انبھو کر سکے وہ انڈیویجل ہے اہنکار اس لئے وہ ہمیشہ سنسار کے سندرب میں ہی جیتا ہے اس کی پہچان ہی دوسروں سے شروع ہوتی ہے اور دوسروں پہ جا کے ختم میں اپنے کالج میں سب سے انٹیلیجنٹ ہوں پاکستب مورک ہے میں سب سے زیادہ پیسے کماتا ہوں میری کاری سب سے مہنگی ہے یہ اہنکار ہے اس کا فاؤنڈیشن ہی کمپیریزن بہاری دنیا ہے آپ کا کھاندان ایجوکیشن ریلیجن سیویلائزیشن کلچر سکول کالج ان سب سے آپ نے جو بھی کچڑا ایکیوملیٹ کیا ہے وہی ایگو ہے پوچھو اپنے آپ سے کہ آپ کون ہو اور آپ کو صرف ریلیشن دکھیں گے میں اس دیش کا ہوں میں فلانے کا بیٹا ہوں میں ہارڈ ورڈ ڈراؤپ آؤٹ ہوں اتیادی آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیں اور یہ اہنکار ہے جب آپ کا پورا سلف امیج دوسروں کے ویلیڈیشن پر بنا ہوتا ہے اگر آپ کو ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی آوشکتہ محسوس ہو رہی ہے تو وہ اہنکار ہے اگر آپ کو کوئی اپشبد بولتا ہے اور آپ ترنت آپا کھو دیتے ہیں اور اس انسان سے جھگرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اہنکار ہے آتم سممان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ وہ خود کو جانتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں اور چاہے میڑے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچے یا کہے مجھے کیا اگر آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنے کی آوشکتہ پڑ رہی ہے تو وہ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے وہ سیلف ڈس ریسپیکٹ ہے سیلف ہیومیلییشن ہے اگر آپ اپنے سبحاؤ کے ورد جا رہے ہیں چیدانند کے ورد جا رہے ہیں تو وہ سویم کا اپمان ہے فرسٹریٹ ہو جانا مو لٹکائے رکھنا من کے نیانترن میں رہنا مشین کے طرح انکانشیس رہنا یہ سب آتما کا اپمان ہے سمان نہیں اور آتما کا اپمان اہنکار ہے ہر ایک کلچر میں ایک اوفینسیو جیسٹر ہوتا ہے جیسے میڈل فنگر دکھانا کچھ یوروپین کنٹریز میں گیان مدرہ بھی اوفینسیو مانا چاہتا ہے اور کہیں کہیں جیسے آسٹریلیا یا نیوزیلینڈ یہاں اگر آپ وی سائن دکھاتے ہیں تو سمسیہ ہو جائے گا اسی طرح مان لوگ کے کسی کلچر میں اپنے آپ کو مکہ مارنا ایک اوفینسیو جیسٹر ہے اور آپ اسی کلچر سے بلانگ کرتے ہیں جہاں بچپن سے ہی آپ کی کنڈیشننگ ہوئی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے خود کو مکہ مارتا ہے تو آپ اسے ایک انسلٹ کی طرح لیتے ہیں اور آپ کو گصہ آ جاتا ہے اور پھر آپ ان ریٹرن خود کو مکہ مارتے ہیں as a reply اور پھر پورے دن اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو یہ مورکتہ ہے یا انٹیلیجنس اور اگر آپ اس مورکتہ کو سلف رسپیکٹ بول کے جسٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ اور بھی بڑے مورک ہیں آپ یہ مورکتہ ہمیشہ کرتے ہیں کوئی اگر زور سے چلا کے بول دے تو آپ آتما کو بھول کے اپنے آپ کو بھول کے اپنے سبحاو کو بھول کے اس کے طرح بن جاتے ہیں اس کے طرح چلانے لگتے ہیں یہ آتما سممان ہے یا آتما اپمان اگر آپ کو کوئی ڈجیکٹ کرتے اور اچھا محسوس کرنے کے لئے آپ کو اس وقتی کو نیچا دکھانے کے آوشکتہ محسوس ہو تو وہ آتما سممان ہے یا آتما اپمان وہ اہنکار ہے آتما سممان نہیں آتما سممان سویم کے پرتی سچا ہونا اور اپنے اپنے مولیوں سدھانتوں اور پرسنل انٹیگریتی کے ساتھ الائنمنٹ میں اڑھنا ہے آتما سممان کبھی بھی اپنے سبحاؤو سے نہیں ہٹتا ہے آتما سممان کبھی بھی کچھ دوسروں کو ثابت کرنے کے لئے نہیں کرتا ہے اور نہ دوسروں سے آتما سممان وشلت نہیں ہوتا ہے جب اس کے بارے میں کوئی بڑا کہتا ہے آتما سممان تو سیلف سیٹسفائیڈ ہے وہ اپنے آپ میں خوش ہے اس کا سبحاؤو ہی آنند ہے اور اس آنند کے ساتھ آتما سممان کام کرتا ہے اور بس اتنا ہی کرتا ہے جتنا آوشک ہے تو ساران شیعہ ہے کہ اگر آپ سچ میں آتما کا سممان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جانئے کہ آتما ہے کون آپ ہے کون کیونکہ بنا سویم کو جانے آپ اپنا سیلف ورث کیسے پتا کریں گے آپ کیول بھاگتے رہیں گے دوسروں سے ویلیڈیشن کے لئے آتم گیان کے بینا آتم سممان سمبھو نہیں ہے اور بینا آتم گیان کے آپ کا جیون کیول آتم اپمان ہے آج کے لئے بس اتنا ہی موسیقی 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 موسیقی